اسلام علیکم ناظرین ویلیج پوٹ سیزن میں خوش حمدید کہتے ہیں آج ہم کچھ ٹپس آپ سے شیئر کرتے ہیں بہت سے لوگ دوا کانے کے بعد سو جاتے ہیں اور یہ بالکل غلط چیز ہے دوا کانے کے بعد فوراں لیڈنے سے پریز کریں اب ہم بات کرتے ہیں کچھوڑ کے حوالے سے دوزانہ چار کچھوڑ کائیں اور کمزوری سے چھٹکارہ آسل کریں اسی طرح ہم بات کرتے ہیں بادام کی دوزانہ پانچ بادام کانے سے کینسر سے نجات آسل کر سکتے ہیں اور اس سے پچا جا سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں نیند کی حوالے سے دوزانہ آٹھ گھنٹے سونے کا معمول اپنا بنائیں آپ کا دن پشکوار گزرے گا اسی طرح شام پانچ بجے کے بعد زیادہ کھانے سے پریز کریں زیادہ کھانے سے میدے پہ اثر پڑے گا ایک ٹوٹکہ آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ ایک لیمون استعمال کریں پانی کے ساتھ اور مٹھاپے سے بچا جا سکتا ہے بہت سے لوگوں کی عادت ہے موبائل سیدھے کان سے سننے کی اس سے پریز کریں ہمیشہ بائیں کان سے خون سننیا کریں اور اب ہم بات کرتے ہیں سبزوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کریلے کی کریلے میں کینسر کی کلاب مدافعہ پیدا کرنے والی صلاحیت موجود ہوتی ہے یہ جسم میں دورانے کون کی گردش کو درست کرتا ہے اور جسمانی اعضاء کو غر کرتے کی فحل بناتا ہے جس کے نتیجے میں جسم صرف سہتمند ہوتا ہے بلکہ توانا بھی رہتا ہے اس کے علاوہ کریلے کے استعمال سے بلڈ پریشر کا خاتمہ بھی ممکن ہے انسانی جسم کا اہم جز پانی پانی کا استعمال صبح کی وقت آپ زیادہ کریں اور شام میں اس کا استعمال ٹوڑا سا کم کرتے ہیں اسی طرح اب ہم بات کرتے ہیں موبائل فون کی بیٹری کے حوالے سے جب موبائل فون کی بیٹری قتم ہونے والی ہو تو فون یعنی موبائل آزار گناہ سے زیادہ شوائیں کارج کرتا ہے اس لیے اس دوران کوشش کریں کہ کال مت سنیں سلجیوں کے حوالے سے بات چل لیتی ہیں سرسو کا ساگ کانے سے کیا فواعد ہیں وہ اب ہم باپ کو بتائیں گے سرسو کے ساگ کے کیا فواعد ہیں اس کے استعمال سے کون کی کھمی نہیں ہوتی آنکھیں کمزور بھی نہیں ہوتی جیسے روشنی کم ہو جاتی ہیں آنکھوں کے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں یہ پیترین سبزی ہے سرسو کا ساگ استعمال کریں اس کو اس کے استعمال سے کینسر کا قطرہ بھی نہیں رہتا جسمانی کمزوری بھی نہیں ہوتی اور بہت سے فواعد ہیں سرسو کے ساگ کے استعمال کرنے سے ناظرین اسی دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اقتدام کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نئے کچھ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ